موسیقی بار آئے ہو نئے نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل لائکن کو ہٹ کرنا مات بولنا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیریز میں فیورٹ کون ہے کون ہے جیت کا دعویدار اگر آپ منٹو من مارکنگ کرتے ہیں تو میرے خیال سے ٹیم انڈیا بہت آگے ہے ٹیم انڈیا اوڈیا ای میں اچھا کھیلتی ہے اور وہ جیتنے کی دعویدار ہے اس سمیں رینکنگ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو نمبر پہ ہے ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیج بہت نیچے ہیں اور وہ بہت بار تو ہم نے جیوی دیکھا ہے کہ پچاس اوبر بھی نہیں کھیل پاتے ہیں تو پلینگ لیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو جہاں پر اگر آپ بات کریں تو ٹاپ تھری آپ کے وحی ہوں گے روحی شرما شکردہ ون اوپنر اس کے بعد ورات کولی نمبر تین اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے نمبر چار کی یہاں پر کون کھلے گا تو آپشن کیا کیا ہے وقالب کیا کیا ان کے بارے میں ایک بار میں آپ کو بتا دوں کھیل راہل بھی ایک وقالب ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیسے ٹورنامیٹ میں اگر کوئی بلیوہ چار نمبر پہ کھیل رہا ہے تو وہ بھی سیریز میں اپنی دعویداری پیش کرتے ہیں نمبر چار پہ کھیلنے کے لیے اس کے علاوہ سریش ایر اور منیش پانڈے رشیہ پاند کی دعویدار بھی کافی بڑی ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے جو انتی مقابلے تھے تین چار مقابلے جب سے ورلڈ کپ میں کھیلنا شروع کیا تھا جب واپسی ہوئی تھی رشیہ پاند کی ٹیم انڈیا میں تو چار نمبر پہ لگاتر ان کو موقع ملے تھے اور کوش میچوں میں انہوں نے اچھا بھی کیا تھا تو ان کی بھی دعویداری ہے لیکن اگر ہم ان سبی کھلاریوں کی بات کریں تو ان میں سے کوئی ایسا کھلاری نہیں ہے جو چار نمبر سے نیجے جا کر اچھا کر سکے رشیہ پاند کے علاوہ رشیہ پاند کو آپ نمبر پانچ پہ بھی کھلا سکتے ہیں نمبر شے پہ بھی کھلا سکتے ہیں لیکن چار نمبر پہ آپ اگر دیکھتے ہیں سریش شیئر منیش پانڈے کی از راہل یہ ایسے کھلاڑی ہیں جن کو چار نمبر سے نیجے اگر آپ کھلاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوگا تو میں چوز کرتا ہوں سریش شیئر کو کیونکہ ٹی ٹونٹی سیریز میں ان کو موقع نہیں ملا ہے تو میرے خیال سے اس رش شیئر کو نمبر چار پہ کھلنا چاہیے اس سیریز میں اور تینوں میچوں میں کھلنا چاہیے جیسے آپ نے کوئی بھی چاپنگ چینجس نہیں کیے تھے پوری ٹی ٹونٹی سیریز میں تو آپ کے جو ٹاپ سوری آپ کے نمبر فور فائف سکس چے آپ کے سیم رہے تھے وہاں پہ آپ نے ان میں کوئی بھی چینجس نہیں کیا تھا جب آپ سیریز جیت گئے اس کے بعد بھی چینجس نہیں کیا تھا وہ سب سے بڑیا بات تھی تو ویسا کچھ آپ کو ونڈے سیریز میں بھی کرنا ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ان کو موقع دوگے تب ہی آپ کے ٹاپ تھری کی طرح نمبر فور فائف سکس بھی بہتر بن پائیں گے تو نمبر فائف پر آ جائیں گے آپ کے رش شپانت اس کے بعد نمبر شے دیکھیں نمبر شے پر اگر آپ کو ایک ایکسٹرا بالنگ آپشن چاہیے تو اس تیتی میں میرے خاصے کدار جادب آپ سے آپ کے جو بہتر پلئر رہیں گے تو کدار جادب نمبر شے پر کھیلیں گے اگر آپ جے چاہتے ہوگی یار پانچ گیند باز پانچ گیند باز ہی کافی ہیں تو آپ نمبر شے پر کسی اور کھلاڑی کو بھی کھلا سکتے ہیں تو ایسے میں منیش پانٹے کا نام آ جاتا ہے تو میرے خاصے منیش پانٹے نے ٹی ٹونٹی سیریز میں اچھا نہیں کیا ہے تو کدار جادب نمبر شے پر کھیلیں گے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ میں چاہتا بھی ہوں اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ نمبر شے پر کدار جادب ہی کھیلیں گے نمبر ساتھ پر اوڑنڈر جڑے جا جائیں گے نمبر آٹھ بوبنی شورکمار نمبر نو محمد شمی اور نمبر دس پر ڈیبیو ہوگا نوڈیپ سینی کا یہ مجھے لگ رہا ہے کنفرم ہے اور نمبر گیارہ پر جو جویندر چاہل دو آپ کے لیکس بندر ہیں کل دیپ جادب اور جو جویندر چاہل اور ان دونوں میں سے آپ کو ایک کھلانا ہے اور میں چاہتا ہوں جو جویندر چاہل آپ کی پہلی جوئس ہو اس کے بعد پوری سیریز میں آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں موقع دے سکتے ہیں کل دیپ جادب کو بھی موقع دینا چاہیے اور جب موقع ملے گا ان کو کھیلنے کا پھر ہی وہ فارم میں واپس لوٹیں گے ٹیس سیریز میں بھی وہ کھیلیں گے تو یہ ہے میری پلائنگ لیون آپ کو کیا لگتا ہے کس کو کھلنا چاہیے کون ہونا چاہیے نمبر چار پر آپ کے ساتھ سے کون اچھا بھلے باز ہے نمبر چار پر کھیلنے کے لیے وہ آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے سبی دوستوں کے ساتھ